مانگلہ دیش پہنچے پردان منتری نرید موڈی ائرپورٹ پر ہوا بھافی سواگت پروٹوکال تھوڑ کر پی ایم موڈی کو ریسیب کرنے ائرپورٹ پہنچی تھی مانگلہ دیش کی پردان منتری شیخ حزینہ ناکہ ائرپورٹ پر پی ایم موڈی کو معصوم بچی نے بھیٹ کیا بکے موڈی نے دیر تک بات کی اس بچی سے ائرپورٹ پر پی ایم موڈی کو دیا گیا گارڈ آف آنر مانگلہ دیش پہنچے پر پی ایم موڈی نے کیا ٹویٹ ہیلو مانگلہ دیش میں اپنے ساتھ بھارت پاسیوں کا سنے اور صدبادنا لائے ہوں ٹویٹ میں دوست کے لیے پروٹوکال تھوڑنے کا بھی گیا ذکر پی ایم موڈی نے شہیدوں کی سمارک پر جا کر 1971 یود کے شہیدوں کو کیا نہ من دیشت دانج لیباد میں بنگ مندو سنگرالے بھی پہنچے بھارت منگلہ دیش کے بیچ کئی اتیاسک سمجھوتوں کے امید پشمنگال کی سی ایم ممتاب انرجی پہلے سے ڈھاکہ میں ہے موجود دونوں دیشوں کے بیچ ایک ٹالیس سال پرانہ بھومی بل بیواد ختم کرنے کی پہل سترہ ہزار ایک سو ساٹھ ایکڑ میں تقریباً گیارہ ایک سو گیارہ بھارتی انکلیو سات ہزار ایک سو دس ایکڑ میں موجود ایک کیاون مانگلہ دیشی انکلیو آئیں گے بھارت کے حصے دونوں دیشوں کے بیچ آواج آہی بڑھانے پر بھی زور دونوں دیشوں کے بیچ چلے گی دوستی کی نئی پس سیوہ موڈی کے بانگلہ دیش دورے میں ڈھاکیشوری دیوی درشن کی چرچہ رویوار صبح کریں گے درشن مندر میں پی ایم موڈی کو نہیں دیا جائے گا کوئی پرساد صرف چنانہ مطر کریں گے گے تیستہ ندی کے جل بٹھوارے کا مدہ بھی خاصہ اہم تیستہ کے پچاسویں صدی جل پر بھارت کا رائے دعویداری سمجھاتے کے امید پشمنگال پہنچے راہل گاندی ہگلی میں جھوٹ مل کے کرمچاریوں سے کی ملاقات بولے جہاں بھی کمزور لوگ دکھیں گے وہیں کھڑا دکھائی دوں گا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں چاہے وہ جھوٹ ورکر ہوں چاہے وہ ہندوستان میں بارکی ورکر ہوں چاہے وہ کسان ہوں کمزور لوگ ہوں جہاں بھی کمزور لوگ ہیں وہاں راہل گاندی آپ کو دکھائی دے گا اس کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا راہول گاندی نے کہا کاؤنگریس ہی پشم منگال کو وکاس کی پٹری پر لا سکتی ہے لیفٹ اترمول کے شاسن میں وکاس کاریوں میں ڈالی گئی باد ہا سورا پدین انکاؤنٹر کیس کے آروپی ان کے امین بحال گجرا سرکاہ نے آٹھ سالوں بعد کی امین کی بحالی راجعہ پراد بیورو میں بنائے گا ڈیپٹی ایس پی ڈلی میں ایم سیڈی کرمچاریوں نے پھر کیا پردرشن ویتن بڑھانے کی مانگ ایم سیڈی کرمچاریوں نے آزاد اگر چوک پر سڑک پر فے کا کودا جمہو کشمیر میں پھر ناپاک حرکت بارہ مولا میں نوکام سیکٹر میں خسپیٹ کی کوشش سینہ نے مدھےڑ میں تین آتن کی دھیر سینہ کا آپریشن جاری جمہو میں سکھ پردرشن کاریوں کی ہنسہ اور تناب کا چوتھا دن جمہو پتھان کو ٹھائیوے بلوک کرنے کے بعد سکھ پردرشن کاریوں نے میرپور میں جمہو شرینہ کر ہائیوے جام کیا پردرشن کاریوں نے پولس کرمیوں کو بندھک بنا کر چھینی رائیفل جمہو کے رانی باغ میں میڈیا ٹیم پر بھی کیا گیا حملہ گاڑی اور مشینوں کو لگائی آگ آج آپریشن بلو سٹار کی برسی کے چلتے زیادہ ستر کے پرشاسم ہنسہ پرواب جمہو کے ایس ایس پی اتم چند کا توالہ ایس پی گرامیر راجی پانڈر نے سوالہ پتبار انگامے کے چلتے جمبو سامبہ اور راجوری اور پنچ ظلوں میں آج بھی بند رہیں گے سکول اور کالنج آپریشن بلو سٹار کی برسی کے مدنظر چھاونی میں تبدیل ہوا امریس سرہ ڈھائی ہزار اتک پوری کردنی تینار اکال تکت کے جتے دار گیانی گروہ بچن سنگھ نے کہا منائی جائے گی برسی سکھ سنگٹنوں سے کی سیم اور شانتی بھرتنی کے پیل سکھ سنگٹنوں سے اکال تکت کی اپیل برسی منائے جاتے وقت نہ ہو ماحول خراب بنائے رکھی جائے شانتی ویس تھا پنجاب کے بانکی شہروں میں بھی سرکشہ کے پکتہ بندوبست لودھیانہ میں ایک دن پہلے پولیس نے کیا فلیگ مارچ مہگی کو بازار سے ہٹانے سے نیسلے کے فیصلے کے بعد بھی نہیں گھٹی نیسلے کی مشکل ایف ایس اے ای آئی نے نو اور اتپادوں کے لیے دیا کارن مطال نوٹس نیسلے پر بھرامک لیبلنگ اور گھٹیا مال بازار میں اتارنے کارو پندرہ دن میں کمپنی کو دینا ہوگا جواب پشم منگال سرکار سے نیسلے کو ملی رہت مہگی پر بین لگانے سے سرکار نے کیا انکار دیرات مہارات سرکار نے لگایا مہگی پر بین مہاراشت کے خادی منتری نے کہا مانکو پر کھرے نہیں اترے مہگی کے سیمپل جو پروڈکٹ ہوا ہے وہ اچھے طرح سے ہوا نہیں ٹیکنکلی یہ اچھا نہیں دیکھتا اس لئے لوگوں کی سرکشت ادھا مجھے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ تئی کیا ہے کہ راج میں کہاں بھی مہگی کی وکری نہ ہو بیار اور مدیپردیش میں بھی مہگی پر لگی بین سیم نے کہا سیمپل میں ملے ایم ایس زی اترہ گھن میں مہگی کے بین کے خلاب کوٹ پہنچی نیسلے کوٹ نے راج سرکار سے پندرہ دنوں میں مانگا جواب نیسلے نے دی مہگی پر سفائی گلوبل سی ایو پال بلکے نے کہا مہگی سرکشت ہے نیسلے نے کہا ان کے پروڈکٹ کے مابدن پوری دنیا میں ایک مہگی میں نہیں ملاتے ایم ایس زی آج تک کے سوال پر نیسلے نے سادھی چپی جانچ ریپورٹ پر کوٹ جانے کے سوال کو ٹالا اشی منگال میں کانگریس میں جان پھوکنے کی مہیم میں جھوٹے راہول آج دن بھر بنگال دورے پر رہیں گے راہول گاندی صبح ساڑھے نو بجے کولکاتا پہنچیں گے راہول ہگلی میں جھوٹ مل میں مجدوروں سے ملنے کا کارکرم دوپہر بارہ بجے پورٹ ٹرسٹ گیسٹ ہاؤس میں گھر خریداروں سے بھی ملیں گے راہول ریل سٹیٹ بیل پر کیندر کو گھیرنے کی تیاری کانگریس کارکرتاؤں کو بھی سمبودیت کریں گے راہول دوپہر ڈیڑھ بجے نیتا جی انڈور سٹیڈیم میں کارکرم پشیم بنگال میں ویدان سباہ چناؤ کے مدن نظر راہول کا دورہ آئے ہم لوگ سباہ چناؤ میں ہار کے بعد بنگال میں راہول کا پہلا دورہ نئے سلجھ رہی جنتا پریبار کے گھڑ بندن کی گاٹھیں شہرد یادف نے کہا ابھی ارن نئے کی استفی لالو نتیش اور شہرد یادف کی بیج آج ہو سکتی ہے بیٹھک سوتروں کے مطابق سی ایم پت کی امیدواری پر فسائے گھڑ بندن کا پیچ پور سی ایم چتن رام ماجی بی جے پی سے گھڑ بندن کے لیے ویدان سباہ کی ساٹھ سیٹھیں مانگنے پر اتارو پندرہ جون کا تک بی جے پی کو دیا ہے فیصلہ لینے کا وقت باگوں کی سرکشہ ویباد پر ماجی سمرتکوں نے کیا پردرشن پور مکھی منتری نے پریامون دیوس پر اپنے گھر میں لگایا آم کا پیڑ سی ایم نواز پر لگے آم لیچی کے پیڑوں پر لالو نلی چھٹکی کہا ہم نے ہی لگائے سارے پیڑ میرا ہی حق این آئی اے کت سکتے ہیں مانی پور اگروادی حملے کے جانچ دی جی نے کی گریب منترالے کے کئی بڑے حدکاریوں سے ملاقات اگروادی حملے میں کل 18 جوان ہوئے تھے شہی مانی پور کی راجنا نیم پھال سے قریب 80 کلومیٹر دور ڈوگرہ ریجیمنٹ پر ہوا تھا حملہ نیامار سیما سیل اگروادیوں کے تلاش جارے موسیقی